آج کچھ ایسی ٹیسٹی سی سبزی بنائی ہے جو کہ ہیلڈی بھی ہے اور جھٹ پٹو آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو جوائن نہیں کیا تو جرور جوائن کیجئے میری اس ویڈیو کو فل باج کیجئے اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے تو چلیے یہاں پہ ہم کیا کریں گے کڑائی رکھتے ہیں اور اس میں ہم اوائل ڈال دیتے ہیں تو اوائل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے اور جیرے کے ساتھ ساتھی تھوڑی سے دو پینچ اس میں ہیم ڈال دیں گے سوکھی لار میچ ڈال دیتے ہیں اور انہیں اچھے سے بھون لیتے ہیں تو دوستو یہ ایسی سبزی ہے جو کہ آپ فٹا فٹا بنا سکتے ہیں اس سے اور بہت ہی ہلڈی ہے اور یہاں پہ میں نے ادرک گھس کے ڈالا ہے اور پیاج ڈال دیتے ہیں باری کٹ کی ہوئی تو ایک پیاج اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو ادرک کے ساتھ کچھ لیسن کے کلیاں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے میں اسے بھون رہی ہوں اچھی خوشبو آنے لگے تب تک ہم اسے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے دوستو کیونکہ میں بتا رہی تھے کہ یہ سبزی بہت ہی ہلدی ہے تو یہاں پہ میں میتھی ڈال رہی ہوں اور میتھی کو میں نے دھول کے کٹ کر لیا تھا تو بس یہ ڈیڑھ کٹوری میتھی جو میں نے اچھے سے ساپ کر کے رکھ رکھی تھی پانی اس کرنے چڑ گیا اس کے بعد جو پیاج بھون رہی تھی ہم اسی میں اسے ایڈ کر دیں گے اور بس اسے بھون لیتے ہیں تو اب یہ کافی پھولی پھولی سی ہے تھوڑی بھون جائے گی تو سوفٹ ہو جائے گی اور کچھ پک بھی جائے گی تو یہ کسوری میتھی کا میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں جو کہ آج کل ہری والی بہت ہی آریا مارکیٹ ہوئے تو آپ اسے اس طرح سے چرل بنائیے بہت ہی ڈیسٹی لگتی ہے اور اب یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہو گئی ہے کچھ پک بھی گئی ہے اس کے بعد میں نے ٹوماٹر اور ہری میچ تو یہاں پہ میں نے دو ٹوماٹر لیے ہیں دو ہری میچ اس طرح سے میں نے کٹ کر کس میں ڈال دیے ہیں اور ٹوماٹروں کو میتھی کے ساتھ تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے تو یہاں پہ میں ہاپ چمچ ہلدی پاوڈر ہاپی چمچ لال مچ پاوڈر اور یہ تھوڑا دھنیا پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آپ میرے چاہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں گھٹا بڑا سکتے ہیں جیسے بھی آپ چٹ پٹی سبجی بنانا چاہیں تو بس تھوڑی دیر مسالوں کے ساتھ میں نے اسے اس طرح سے بھون لیا ہے اور یہ دیکھئے کافی اچھے سمیتھی ہماری ٹیسٹ کے ساتھ بن گئی ہے اور ابھی سے اس میں بہت بڑیا خوشبو آ رہی ہے دوستو تو بہت بڑیا بنتی ہے اور بہت بڑیا بنتی ہے تو آپ اسے ایک بات ضرور بنائیے تو یہ دیکھئے دھک کے میں نے دو سے تین منٹ اسے چلا دیا تھا اور پکا بھی لیا ہے اب اس میں جائے گی یہ گاجر تو گاجروں کو میں نے دھل کے اور اس طرح سے گھٹ کر لیا ہے گاجر مٹر اور میتھی آپ اپنے گوڑنگ جیسے گھٹا بڑا سکتے ہیں کونٹیٹی کو آپ اسی حساب سے سے رکھ لیں اور یہاں میں مٹر بھی ڈال دی ہے اور نمک جائے گا اب اس میں ٹیسٹ کے حساب سے اور ان چیزوں کو اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے تھوڑی دیر بسالوں کے ساتھ ہم اسے بھون لیتے ہیں اور بس اسے بھوننے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں پانی جرور ڈالیں گے جو سبجیاں ہیں پک جائیں کیونکہ گاجر میں بھی کافی سارا پانی ہوتا ہے تو زیادہ پانی کا ہم یوز نہیں کریں گے بس اتنا ڈالیں گے کہ اسی سبجی لگے نہ اور پک بھی جائے اچھے سے یہ جو مسالے کا فلیور ہے سبجی میں اچھے سے گھل مل جائے بس اتنا ہی پانی ہم اسے ڈالیں گے تو پانی میں نے ڈال دیا ہے اور ڈھک کے اسے تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں بیچ بیچ میں ہم اسے چلا بھی دیں گے اور فلم کو بیچ سلو رکھیں دوستو کیونکہ اس میں پانی بہت ہی کم ڈالا ہے اور یہ دیکھیں سبجی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے دو سے تین بار آپ نے اسے بیچ بیچ میں جلو چلا دیں کیونکہ یہ جل سکتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں دھنیا پتی ڈال کے اور بہت ہی بڑی آئیے تھے کہ سبجی بن کے تیار ہوئی ہے تو بس اسے نکال لیتے ہیں تو بہت ہی ہیلدھی ہے گاجر میں پڑی ہوئی ہیں مہتھی پڑی ہوئی ہیں دوستو اور مٹر جو کس سبی کو بہت پسند آتی ہے تو اس سبجی کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے مہتھی گاجر اور مٹر کا تو آپ بہت ہی پسند کریں گے اسے ایک بات ضرور بنائیے اگر پسند آئے میری اس ویڈیو کو جادہ جادہ دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل جوائن نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کیجئے تو ملتے ہیں ایسی ایک ٹیسٹی ویڈیو کے ساتھ تینک یو